موسیقی اس حوالے سے پیٹرولر سی این جی کے اور آج کے پروگرام کے گیسٹ ہوں گے شیخ رشید شکریہ شکریہ بہت شکریہ دیکھیں پچھلی دو اپیسوڈز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے انیس سو ستر میں ملاوٹ ہوتی تھی اور کیسے انیس سو سی میں ریلوی کی حالت بہت ہی بوری تھی اور پچھلی اپیسوڈ میں آپ کو نظر آیا کہ ریلوی امپروف کر گی ہے لیکن میرے خیال میں بات تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ اس وقت دہشتگردی کی کیا صورتحال تھی کیونکہ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی ہے تو دیکھیں ایک کلپ کے اور سنیں کہ مہین اختر دہشتگردی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تین بیٹے تینوں ماشاءاللہ سے امریکہ میں بڑے بڑے سرجن انہی سرجنوں کی وجہ سے تو امریکی ان کو دہشتگرد قرار دے رہے ہیں سیکڑو امریکیوں کو لکڑی کے تابوت میں لٹا چکے ہیں سمجھے وہ اتنام میں اتنا امریکی نہیں مارے گا جتنے تمہاری ہومیرہ کے تین مار چکے ہیں سنا آپ نے اس وقت بھی مہین اختر کو یہ شک تھا کہ امریکہ ہمیں دہشتگرد قرار دے رہے گا تو پھر آج کا گلہ کیا کہہ رہے ہیں آج بھی ہمیں یہی شک ہے کہ امریکہ ہمیں دہشتگرد قرار دے رہے گا کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے معاملات کا غیر جذباتی تجزیہ نہیں کریں گے میرا خل میں ہمیں حل ملنا مشکل ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ بیعث آگے بڑھائیں چلتے ہیں اس ہفتے کی اہم خبروں کی طرف اور کرتے ہیں ان کا غیر جذباتی تجزیہ مولانا فضل الرحمان یہ فرماتے ہیں کہ طالبان کو اوباما نے بھی دہشتگرد قرار نہیں دیا مجھے خوشی اور حسی اس بات پہ آتی ہے کہ مولانا میں بڑی فلیکسیبیلٹی ہے جب ان کا دل چاہے تو اوباما کے بیان بھی قابل قبول ہے دوسری طرف میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی حکومت چلانے کے قابل نہیں وہ اس لیے کہ جو وزیراعظم بچوں سے یہ پوچھے کہ خط لکھوں یا نہ لکھوں وہ حکومت کیسے چلائے گا اور وفاقی وزیر اطلاع ڈاکٹر فردوس آشی قوان یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف نو نحالوں میں نفرت کا بیچ بور رہے ہیں خیر یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی لیکن میں آپ کے ایک اور بات بتانا چاہتا تھا اور وہ یہ کہ میرے خل میں ایک اہم سوال جو چار سالہ جمہوری حکومت کے مکمل ہونے پر پوچھا جانا چاہیے وہ یہ تھا کہ چار سالوں میں کیا ملا روٹی کپڑا یا مکان تو پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں ناظرین ہمارا آج کا سوال عوام سے یہ ہے کہ اس حکومت نے چار سال میں سوال کو کیا دیا روٹی کپڑا یا مکان آپ کو جواب دینا ہے بغیر جذبات کے کچھ بھی نہیں دیا بیٹا نہ روٹی دی نہ کپڑا دی نہ مکان دی سب کچھ لے لیا کچھ بھی نہیں دیا کیا دیا ہے انہوں نے پریشانی پریشانی صرف ٹینشن دیا اور کچھ نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا کبھے بھی اتار لیا دیا تو خدا دا صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے تھا لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ ظالم حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سانس لگان سانس لینے پر بھی ٹیکس لگانے کی سوچ رہے ہیں مجھے تو کچھ نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا حکومت نے تو کچھ بلکہ کسی حکومت نے بھی کچھ نہیں دیا عوام کو اب تو عوام کو چاہیے کہ وہ خود کچھ کر ادھر تو اسی دہشتگردی ملی ہے چار سالوں میں روٹی کپڑا مکان کا تصور تو قریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے صرف گوڑی دیئے موت دیئے گریب عوام کو بے روزگار کیا ہے جو کچھ دیا وہ ذرفقہ علی بٹو نے دیا بینظیر کے باپ نے اسکولوں میں پڑھائی فری کر دی اور ابھی بھی جو سٹیڈنٹ کا آدھا ٹکٹ ہے بسوں میں وہ ذرفقہ علی بٹو کی مہربانی ہے کچھ بھی نہیں دیا آوازیں بیک مانگ کے کھاتا ہے کچھ بھی نہیں دیا صرف مہنگائی دی اور ٹائشن دی کچھ بھی نہیں دیا مہنگائی اور ہنگاہ میں اور لاشیں ملی ہیں روٹی کے جگہ دیا انہوں نے خالی پیٹ سپنے کا جگہ دیا کفن اور گھر کے جگہ دیا گریبیارٹ یعنی کہ قبرستان اور اگر آپ بولے تو میں تو کچھ بھی بول سکتا ہوں پریشان حال ہے ہر آدمی صرف آپ نے یہ بریف کیس بھر ہے سارے اومد نے آپ کو کیا دیا روٹی کپڑا یا مکان دوسری طرف بی بی سی کا تجزیہ یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ صدر عاصف علی زرداری اگلی مدت کے لیے بھی صدر بن جائے مجھے نہیں پتا کہ عوام کا جذباتی رویہ کیا ہوگا لیکن میں اس کو ایک اور خبر سے ریلیٹ کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ کہ عمران خان جو کہ چیئر میں نے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے یہ کہا کہ بھاری اکثریت لے کر وزیر آزم بن جاؤں گا تو میں نے یہ سوچا کہ اگر بی بی سی بھی صحیح کہتی ہے اور عمران خان بھی صحیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب صدر ہوں گے عاصف علی زرداری اور وزیر آزم ہوں گے عمران خان بڑی دیٹر سیٹیویشن ہوگی ایک تو میرا خیال میں یہ ہے کہ سویزر لینڈ کو پھر خط نہیں پارسل جائے لیکن میرا خیال میں میں ایک چھوٹا آدمی ہوں تو چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ تجزیہ کاروں سے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشہداللہ خان صاحب مشہداللہ خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مشہداللہ خان صاحب ایک دلچسپ سوال تھا میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے اس کے بارے میں بی بی سی یہ کہتی ہے کہ این ممکن ہے کہ صدر آصف علی زرداری اگلی مدت کے لیے صدر بن جائیں اور ساتھ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھاری اکثریت لے کے وزیر آزم بن جاؤں گا تو میں نے سوچا کہ اگر صدر ہو آصف علی زرداری اور وزیر آزم و عمران خان تو پھر کیا ہوگا یہ بات یہ ہے بغیر جذبات کے کہ یہ ہر ایک کو رازہ کو متانے کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے نو مند تیل چاہیے ہوتا ہے عمران خان ہوں یا آصف علی زرداری ہوں نو مند تیل کیا ان کے پاس نو تولے تیل بھی نہیں ہیں کہ یہ رازہ کو نجا سکیں تو خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک اور عمران خان صاحب پہلے بچہ پیدا کریں پہلے بچہ پیدا کریں اس کے کپڑے سے لائیں اس کے پڑھائیں لکھائیں اس کے بعد اس کو کالج میں داخل کرائیں ناوپری دلائیں پھر اس کی شادی کی ڈیٹ کریں چلانے یہ سارے مرائن خود ہی دائیتا ٹھیک اور مشاہد اللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے بات کی یہ تھے مشاہد اللہ خان صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ اول تو بچہ نہیں پیدا ہوا ابھی بڑا بھی نہیں ہوا اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رادہ تب مانے گی کہ جب نو مند تیل ہوگا ان کے پاس تو نو تولے تیل نہیں ہیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے لیکن اگلی خبر پہ میں بہت زور دینا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہ پچھلے ہفتے جب میرے پروگرام میں کشمالہ تارک آئی تھی اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی آبادی انیس کروڑ ساٹھ لاکھ ہے تو انہوں نے شدید اعتراض کیا تھا اب وہ کہنے لگی کہ یہ کہاں کے فگرز ہیں اور مجھے جواب یہ دینا پڑا کہ میں ایک ایک بچہ گن رہا ہوں شکر اکداکہ کہ اس ہفتے مردم شماری کی ریپورٹ آ گئی ہے اور اس کے مطابق پاکستان کی آبادی میں صرف تیرہ سال میں یعنی انیس سو اٹھانوے سے لے کے دوہزار گیارہ تک تقریباً پچاس فیصد اضافہ ہوئے اور ہماری آبادی تیرہ کروڑ سے بڑھ کر انیس کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور اگر اس میں گلگت پلتستان کی آبادی شامل کریں تو پھر یہ انیس کروڑ تیہتر لاکھ ہماری آبادی ہو چکے ہیں اور اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بات چیز ضرور کرنی چاہیے کہ کیوں آبادی پڑھ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ڈاکٹر فردوس عاشق آوان جب وزیر بحبود آبادی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہفتے کی چھٹی نہ دیں اور لوڈ شیڈنگ کم کریں یہ بھی ایک وجہ ہے آبادی میں اضافے کی میرے خیال میں آبادی کا مسئلہ ہم برسوں میں تینی کر سکے تو اس لیے ضروری ہے کہ بغیر جذبات کے معلوم کریں کہ آخر آبادی میں اس قدر اضافے کی وجہ کیا ہے ہفتے کی چھٹی لوڈ شیڈنگ یا کئی اور وجہ ہے آبادی کو بندے مار دیں اسی طرح کم ہو سکتی کیونکہ زیادہ پاپولیشن ہے تو زیادہ شادی ہوں گی جب زیادہ شادی ہوں گی تو زیادہ وہ بھی ہو ہمارے لوگ اگر باہر فارنگ گونٹری میں جا کے قوم کریں پھر وہ زیادہ وقت اودھر رہے گا پھر آبادی بھی نہیں بڑھے گی دوسرہ یہ ہے کہ زیادہ کہتے ہیں بیرسگار یہ بچے زیادہ پیدا کریں انکم زیادہ ہو نہیں کنٹرول نہیں کرنا چاہیے کنٹرول کیوں ہے امبردی نے نہیں چاہیے ایک کلوڑ اگر بڑھ بھی گئی تو کوئی مزایکہ نہیں ہے چھٹیاں دو دو دیویں ہیں انہوں نے اور کوئی کام ہے نہیں دفتر وہ نہیں جاتے جب پرانچل ہوتی ہے پھر آبادی زیادہ ہوتی ہے لوڈ شیٹنگ سے آبادی در نہیں بڑھتی لوگوں کے اندر غصہ ہے تو غصہ کس پر نکالیں ہو اور میں نکالیں نہیں یہ تو آپ جوت ہی کہیں گی بھی بھی سے قریب آپ نے گھر جاتا ہے جاں کے بات ہی بڑھاتا ہے اور کچھ نہیں کہتا دو دو سایشی کمان صاحبہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ چھفتے کی چھٹے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے نہ یہ سٹیٹ پال رہی ہے نہ پھر دو سایشی کمان پال رہی ہے اس کو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اللہ پالے گا کوئی اور انٹینٹینٹمنٹ نہیں ہے بندوں کے پاس وہ کیا کریں گے آپ نے سنا لوگ کیا کہہ رہے تھے عبادی کے حوالے سے ہر ایک کی اپنی رائے تھی لیکن میرے خیال میں جب تک جذبات جاری ہیں یہ اضافہ جاری رہے گا پھر سناتا ہوں آپ کو سپورٹس نیوز اور سپورٹس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم محترمہ شیخ حسینہ واجد نے یہ کہا ہے کہ خالدہ زیاد صاحبہ سے کس نے کہا تھا کہ وہ سٹیڈیوم میش دیکھنے جائیں جو پاکستان کا پریمی ہو جب وہ میش دیکھنے جائے گا تو بنگلہ دیش تو ہارے گا میرا خیال میں حسینہ واجد صاحبہ اس سے کوئی بہتر ریزن لے کے آئیں کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے اس طرح الزام لگانا مناسب نہیں ہوتا خیال جو باتی بات تھی میں نے سوچار کے ساتھ شیئر کرلوں یہاں پہ لیں گے ایک شورٹ بریک اور بریک کے بعد ملیں گے لیکے بریک کے ساتھ بات کی